بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بچو لینزلا فیرادجلا اور اس سے پہلے جو انٹرڈکٹری لیکچر تھا یہ تینوں لیکچر کسی بھی بورڈ کے سٹوڈنٹ ہو وہ فالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کے کورس میں شامل ہیں تو ان کو باقی بچے بھی سکپ کرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے یہ لیکچر سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئل ہو ایک فرض کریں ایک لوپ ہو اور اس لوپ میں سے اگر میگنیٹک فیل لائنز پاس کر رہی ہوں اس میگنیٹک فیل لائنز کی کوانٹریڈی ہم چینج کر رہے تو اس کوئل کے اندر ای 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 ڈیوز ہو جاتی ہے جس کی ویسے اس کوئل میں کرنٹ بینا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے ایک کوئل ہو اور اس کوئل کے قریب ہے کہ میگنیٹ لے کر آئیں اب اس میگنیٹ کو یا کوئل کے قریب لے کر آئیں یا دور لے کر جائیں دونوں صورتوں میں اس میگنیٹ اس کوئل کے اندر سے لو ہونے والا میگنیٹک فیل اس کے اندر سے گزرنے والا میگنیٹک فیل چینج ہوگا مگنیٹک فلکس چینج ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اس کے اکراس ای 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 ا تو کون سا terminal negative ہے کون سا positive ہے دور لے کے جا رہے ہیں تو کون سا negative ہے کون سا positive ہے یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جو current EMF کے نتیجے میں جو current flow ہو رہا ہے اس current کی direction کیا ہے تو یہ پرابلم سال کیا ہے ہینڈریچ لینڈز نے نائنٹی ایٹین تھرٹی پور میں ہینڈریچ لینڈز ان کا نام تھا اور یہ رشیا کے رہنے والے تھے ایٹین تھرٹی ون میں فیرادیز پروپوز ہوا فیرادیز نے ڈسکور کیا اس فینامنا کو کہ مگنیٹک فلکس کی ویعی سے چینجنگ مگنیٹک فلکس کی ویعی سے الیکٹرک الیکٹرک کرنٹ یا EMF انڈیوز ہوتی ہے تو ایٹین تھرٹی ون میں ایٹی تھرٹی فور میں ہینڈریچ لینڈز جو کہ رشن سینٹس تھے انہوں نے اس کا بتایا کہ اگر الیکٹر مگنیٹک انڈکشن کے ذریعے جو EMF انڈیوز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے اس کرنٹ کی ڈائرکشن کیا ہوگی یا اس EMF کی پولیریٹی کیا ہوگی بچو ہینڈریچ لینڈز نے یہ فائنڈ کیا کہ اگر مگنیٹک فلکس چینج کیا جائے کسی کنڈکٹر کے قریب کسی کنڈکٹر کے ساتھ مگنیٹک فلکس اگر چینج ہو جائے تو اس کے اندر EMF انڈیوز ہوتی ہے اور اس EMF کے نتیجے میں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے وہ ایسی ڈائرکشن میں فلو ہوتا ہے کہ وہ اس کاز کو جو کہ مگنیٹک فلکس کو چینج کرا رہا ہے اس کاز کو اپوز کرتا ہے یعنی اس ڈائرکشن میں کرنٹ فلو ہوگا کہ اس کو ریپیل کرے گا اگر مگنیٹ ادھر جا رہا ہے تو اس مگنیٹ کو ریپیل کرے گا اور اگر مگنیٹ واپس حاضر ہے تو اس کو اٹریک کرے گا یعنی کسی بھی صورت میں یہ مگنیٹک فلکس کو چینج ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کرنٹ کی وہ ڈائرکشن ہوتی ہے کہ جس ڈائرکشن میں یہ بھی مگنیٹ بنے گا اور ایسا مگنیٹ بنے گا کہ یہ اس کو یا ریپیل کرے گا یا اٹریک کرے گا لیکن اس کو اپنی پوزیشن چینج کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سٹیٹمنٹ ہم لکھ لیتے ہیں لینزلا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے اندیوزڈ کرنٹ آلویز فلو ان سچ اے ڈائرکشن ان وچ اٹ اپوزز دہ کاز دیٹ چینجز دہ میگنیٹک فلکس اور دوسری ڈیفنیشن بھی ہے ایم ایس پروڈیوزڈ دونوں باتوں میں مطلب یہی کہ ایم ایف اگر آپ میگنیٹ کو قریب لے کر جاتے ہیں یا دور لے کر جاتے ہیں کنڈکٹر کے ساتھ کوئل کے قریب یا کوئی ایسی آرینجمنٹ بناتے ہیں جس آرینجمنٹ کی ویسے مائگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے لینکنگ مائگنیٹک فلکس ویڈ دہ کنڈکٹر یا ویڈ دہ کوئل تو ایم ایس دیریکشن میں پروڈیوز ہوتی ہے یا کرنٹ اس دیریکشن میں پروڈیوز ہوتا ہے کہ وہ اس کاز کو اپوز کرنی کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کو اس سٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے آگے ایکسپلینیشن آپ دیکھیں تو اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو سمجھ آ جائے گی جب اس کی ایکسپلینیشن آپ سن لیں گے تو اس ورڈنگ کی اس سٹیٹمنٹ کی بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے آپ لوگ یہ سیکھ لیں کہ کسی سولی نائٹ میں سے جب کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس وہ میگنیٹ بن جاتا ہے اس کے اراؤنڈ ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے تو اس میگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن یعنی اس کے نارت پول اور ساؤت پول ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ایک سولی نائٹ کے تو سب سے پہلے اس کو سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں لینزلہ کی سمجھ آ جائے گی یہ آپ کے پاس ایک سولی نائٹ ہے جس میں سے کرنٹ فلو ہو رہا ہے اور اس کرنٹ کے فلو ہونے کی وجہ سے اس سولی نائٹ کے اندر میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ پرپر ایک میگنیٹ بن جاتا ہے جس طرح کے ایک بار میگنیٹ ہوتا ہے اس کے ساؤت اور نارت پول دونوں ایگزیسٹ کرنے ہیں اب یہ سائیڈ اس کی نارت پول ہے یہ اس کا ساؤت پول ہے تو یہ اگر آپ یہاں نہ لکھا ہوتا تو آپ خود کیسے فائنڈ کر سکتے تھے شکل سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیلڈ یہاں سے آوٹ ورڈ فیلڈ ہے تو یہ نارت پول ہوگا انوڈ فیلڈ ہے یہاں پہ تو یہ ساؤت پول ہوگا تو ایسے ہی ہوتا ہے جس پول کے اوپر فیلڈ آوٹ ورڈ ہوتا ہے اس پول کے اوپر وہ پول آپ کا نارت پول ہوتا ہے اور جس پول کے اوپر فیلڈ آپ کا انوڈ ہوتا ہے تو وہ ساؤت پول ہوتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن فیلڈ تو آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ کرنٹ کس طرح سے فلو کر رہا ہے اب آپ نے اس سولینائٹ میں سے کرنٹ فلو کرانا ہے اور کرنٹ کے فلو کرنے کا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس ڈائریکشن میں فلو کر رہا ہے اس کی مدد سے آپ نے دیکھنا ہے کہ فیلڈ کی ڈائریکشن کیا ہے فرض کریں کہ کرنٹ یہاں سے فلو کر رہا ہے ایسے اس طرح سے فلو کر رہا ہے ایسے تو آپ نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کو کرنٹ کی فنگرز کو کرنے ہیں in the direction of the current اور اپنے انگوٹھے کو سیدھا کر لینا ہے جب آپ کی فنگرز کرنٹ کی ڈائریکشن میں کرنٹ ہو جائیں گی تو آپ کا جو جو تھم ہے وہ انڈیکیئیڈ کرے گا کہ یہ فیلڈ کی ڈائریکشن کس طرف ہے نارت پول کو انڈیکیئیڈ کرے تو اس طرح سے اگر آپ اس کو سولین ایڈ کو اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑیں کہ اس کی دائریکشن کرنٹ کی دائریکشن کے لانگ آپ کی فنگرز آ رہی ہوں تو آپ کا تھم ڈیفینیٹلی اسی دائریکشن میں آئے گا جس میں یہ نارت لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی کسی بھی کوئل کا فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے نارت پول اور ساؤت پول آپ فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو کرنٹ کا پتہ ہے اور آپ فیلڈ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ فیلڈ کی ڈیریکشن کیا ہے الیکٹر مینٹک انڈیکشن کے کیس میں کہ جب آپ کے پاس ایک کوئل ہوتی ہے اور اس کوئل کے قریب آپ میگنٹ لے کر آتے ہو یہ میگنٹ ہے نارت پول ساؤت پول تو یہ اس کے قریب لے کر آتے ہو کوئل کے اس میں سے کرنٹ تو ابھی فلو نہیں ہو رہا کرنٹ تو اس کی فلو ہو رہا اس کی موشن کی ویسے فلو ہو رہا فلکس کے چین ہونے کی فلو ہو رہی تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ کرنٹ کی ڈیریکشن کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ فیلڈ کی ڈیریکشن آپ کو آل پتہ ہونی چاہیے تو اگر آپ اس میگنٹ کو اس کے قریب لے کر جا رہے ہو یہ فرض کریں کہ میگنٹ اس کے قریب جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے لینز لا اپلائی کرنا ہے کہ لینز لا کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ اس میگنٹ کو اس کے قریب لے کر جا رہے ہو تو اس کوئل کا فیلڈ اس کو رپیل کرے گا واپس یعنی اس کے قریب نہیں آنے دے گا ایم ایف is produced in the direction of cars which produces it یعنی یہ جو cars ہے اس کو oppose کرے گی یہ والی کوئل تو آپ فرض کرو کہ اس کا فیلڈ ادھر ہے تو کون سا فیلڈ ہوگا جو اس کو رپیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اوٹ پرڈ فیلڈ ہوگا یہاں پہ یعنی یہ فیلڈ اس طرف ہے تو اس کا فیلڈ اس طرف بنے گا ٹھیک ہے جی یہ فیلڈ اس طرف بن رہا ہے پھر سے بتا دے میگنٹ آپ اس کے قریب لے کر جا رہے ہو تو آپ نے یہ suppose کرنا ہے کہ میگنٹ جب قریب لے کر جا رہے ہیں تو یہ قریب نہیں جانے دے گا اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا فیلڈ اس طرف ہوگا تاکہ اس کو یہ رپیل کر سکے تو آپ کو فیلڈ کا پتہ چل گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا اس فیلڈ کی ڈائریکشن میں رکھنا ہے اس فیلڈ کی ڈائریکشن میں اپنے رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا رکھے ہیں اور اپنی فنگرز کو کریں اب آپ کی فنگرز کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا کرنٹ کی ڈائریکشن آپ کی کیا ہے کرنٹ کس ڈائریکشن میں فلو ہو رہا ہے تو آپ کی فنگرز جو آپ کو گائیڈ کریں گی رائٹ ہینڈ کی اس کی مطابق آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کرنٹ کی ڈائریکشن یہ ہے یعنی یہاں سے اوپر جا رہا ہے کرنٹ اور ایسے 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 گون کر واپس یہاں آ رہا ہے تو کرنٹ یہاں سے جو فلو کر رہا ہے تو یہ پوزٹیو ٹرمینل ہوگا اور یہ نیگڈیو ٹرمینل اس کو یہاں پہ ہم نے بیٹری بنا دی اس سے بیٹری نہیں بنانی تھی اس کے ٹرمینلز بنانے ٹرمینلز یعنی یہ پوزٹیو ٹرمینل ہے اور یہ نیگڈیو ٹرمینل ہے اور کرنٹ کی ڈائریکشن اس طرح سے ہے جب آپ اس کو یہاں سے دو اگلے کر جاؤ گے تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دور لے کر جاتے ہوئے پھر اس نے پوزٹ کرنا ہے تو دور جانے کو یہ کیسے رکے گا کہ یہ خود اس کو اپنی طرف کھینچے گا یعنی اب یہ بات تھوڑی سی الٹی ہو گئی آپ دور لے کر جانا چاہ رہے ہو آپ کی ویلاستی ہے اس طرف اب اس نارت پول کو میگنٹ سے دور بگانا چاہ رہے ہو اب یہ دور جانے کو بھی پسند نہیں کرے گا یعنی یہ چاہتا ہے کہ میگنٹ اس کے ساتھ کھڑا رہے اس کے ساتھ مووو نہ کرے یعنی قریب بھی نہ آئے اور دور بھی نہ جائے جہاں آئے وہاں پڑا رہے اب یہ دور جانے کی کوشش کر رہے تو اس کو یہ اپنی طرف کھینچنی کوشش کرے گا تو میگنٹک فیلڈ انڈ ورڈ بنے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے اپنی گوٹھا جو ہے رائٹ ہینڈ کا اس کی ڈائریکشن اس ڈائریکشن کے ساتھ رکھنی ہے اس ایرو کے ساتھ اور اپنی فنگرز کو کرل کر دینا ہے اب کی بار آپ کو پتا یہ چلے گا کہ کرنٹ کی ڈائریکشن اس طرح سے ہے کہ اب یہ پوزیٹو ٹرمینل اور یہ نیگٹو ٹرمینل ہے اس کوئل کا جو ای 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 ڈیوز ہو رہی ہے اور کرنٹ کہاں سے فلو رہا ہے اب کی بار کرنٹ یہاں سے اوپر کی طرف فلو رہا ہے اور یہاں سے واپس آ رہا ہے ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کرنٹ کے فلو کے لیے پاتھ کا ہونا ضروری ہے یہ ایک کمپلیٹ لوپ کلوز لوپ ہوگا تو تب کرنٹ فلو ہوگا اگر یہ کلوز لوپ نہیں ہے تو آپ نے اس کو سپوز کر لینا ہے کہ یہ کلوز ہے ادرویز یہ کلوز لوپ ہوگا بچو اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ جو پول بھی میگنٹ کا جو پول بھی نارت پول ہو یا ساؤت پول میگنٹ کے جب قریب لانے کی کوشش کروگے تو اس کے سامنے والا بھی سیم پول بن جائے گا یعنی اس کی یہ جو پوائنٹ ہے اس کا یہ جو فیس ہے یہ وہی پول بن جائے گا جو آپ اس کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہوگے اگر کسی بھی میگنٹ کو کوائل سے دور لے کر جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے جو بھی پول ہوگا اس اس کا اپزٹ بن جائے گا جو کوائل کا اپنا پول ہوگا اس کا اپزٹ بن جائے گا یعنی اگر نارت پول ہے تو جب آپ واپس لے کر جاؤ گے تو یہ ساؤت بن جائے گا اگر یہاں پہ ساؤت ہے تو یہ نارت بن جائے گا یعنی اس کی جب قریب لے کر آ رہے ہوگے تو یہ رپیل کرے گا اور جب دور لے کر جاؤگے تو اٹریٹ کر رہا ہو گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ میگنٹ اس کے قریب لے کر آ رہے ہیں فار ایک سمپل نارتھ پول اس کے قریب لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو پتشا لگے کہ نارتھ پول بن رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے فیلڈ کے آؤٹ ورڈ ہے اب آپ نے گوٹھا اس کی ڈائریکشن میں رکھ لینا ہے اور آپ کی فنگر جو ہیں اس انڈیوسٹ کرنٹ کی ڈائریکشن کو کنفرم کر دیں گی اس سے دور لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساؤتھ پول بن گیا ہے تو ساؤتھ پول کی فیلڈ کی ڈائریکشن انڈ ورڈ ہوگی تو اب اگوٹھے کی ڈائریکشن آپ چینز کر دیں تو آپ کی فنگر آپ کو پھر بتا دیں گی کہ کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے جب کرنٹ کی ڈائریکشن آپ کو پتا چل گی تو آپ کو پولارٹی کا بھی پتا چل جائے گا اب اس کنڈیشن میں پولارٹی کیا ہوگی یہ پولارٹی ہے یہاں پہ پوزیٹیو کرنٹ کیونکہ یہ کنڈیشنل کرنٹ ہے تو کرنٹ جو ہے کنڈیشنل کرنٹ پوزیٹیو سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف فلو ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے تو اس لئے یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہوگا یہ نیگٹیو ٹرمینل ہوگا اس کوئل کا کہ جس کے اندر سے ابھی چینج آف میگنیٹک فلیکس کی ہے ای 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 ایتیوز ہو رہی ہے قسم اختصر بچوں جو بھی سچویشن ہو اے ایم ایف اپوزن فورس ہے اے ایم ایف کاز کو اپوز کرتی ہے جو کاز اس کے اوپر جو کاز اس کے میگنیٹک فلیکس کو چینج کر رہا ہے اس کو اپوز کرتی ہے اسی لئے جب فرادیز لا آف الیکٹر میگنیٹک انڈکشن کا میتھمیٹیکل موڈل لکھا جاتا ہے اے ایم ایف وزیکل 4 ن ڈیلٹا پائی اپون ڈیلٹا ٹی تو اس کے ساتھ نیگٹیو کا سائن لگایا جاتا ہے تو یہ میگنیچوڈ جو ہے فیرادیز لا سے آئی ہے اور اس کا یہ نیگٹیو سائن جو ہے لینز لا سے آیا ہے تو لینز لا کا الگ سے ماتھمیٹیکل مارڈل نہیں ہے بلکہ وہی ماتھمیٹیکل پاوم ہے جو فیرادیز لا فیلکٹر مگنیٹک انڈکشن کی ہے اس کے ساتھ نیگٹیو کا سائن جو ہے یہ لینز لا کی وجہ سے ہے بچو لینز لا لا آف کنزرویشن آف انرجی کے این مطابق ہے فرض کریں آپ کے پاس کوئل ہو اس کوئل کو آپ اس میگنیٹ کے قریب لے کر جاتے ہو تو میگنیٹ پوش کرتا ہے جتنا آپ زیادہ سپیڈ سے اس کے قریب لے کر جانے کی کوشش کرتے ہو اتنی زیادہ یہ فورس کے ساتھ اس کو پوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس فورس کے اگینس ورک کر رہے ہو تو یہ جو ورک ہے یہ جو انرجی آپ اس کو دے رہے ہو تو یہی انرجی جو میکنیکل انرجی ہے یہ کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹرک انرجی کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ جتنا جتنا سپیڈ سے آپ اس کے قریب لانے کی کوشش کرو گے جتنی زیادہ آپ انرجی دوسرے لفظوں میں آپ اس کو پروائیڈ کرو گے تو اتنی زیادہ ایم ایف انڈیوس ہوگی تو لینز لا جو ہے لا آف کنسرویشن آف انرجی کے عین مطابق ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا لیکچر ہمارا ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ